اسلام علیکم جے آئی ہفتہ رفتہ کے ساتھ میں ہوں جواد عباسی امیر جماعت اسلامی سیراجو لکھ نے سولہ دسمبر کو تعلاش تحصیل تبرگرہ میں شمولیتی تقریب میں شرکت کی اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو رہی ہے مہنگائی کے ستائے عوام نائے لکمرانوں کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں گوادر سے پشاور تک ہر شخص سراپائے اتجاج ہے انہوں نے تمرگرہ دیر پائن میں تحریک انصاف کے رانوما ملک رحمان اللہ کو جماعت اسلامی میں شمولیت پر مبارک بات پیش کی جماعت اسلامی کے نائب امیر ڈاکٹر فرید مند پراچہ نے منصورہ میں ادارہ معرف اسلامی کے ذریعہ تمام منقضہ غیر منقوط تفسیری ترجمہ قرآن کی تاروفی تقریب میں شرکت کی اور خطاب کیا تقریب میں سیکرٹری جنرل امیر العظیم نے بھی شرکت کی امیر جماعت اسلامی سراجلک نے گوادر کی حقوق کے لیے بے مثال جدوجہد پر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کی ہے سراجلک نے کہا کہ پورے ملک کے بے نوا اور مظلوم و محروم لوگوں کو حق دو تحریک اور پورا من آئینی اور سیاسی جدوجہد سے خوصلہ ملا ہے بلوچستان کی حقوق کی یہ تحریک چاری رہے گی جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل امیر العظیم نے جڑا والا میں سولہ دسمبر یوم سکوتے دھاکہ کے مناسبت سے منقضہ سیمینار سے خطاب کیا اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ سکوتے دھاکہ سے بڑا سانیہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو ماسوں بچوں کے خون کی ندیاں بہا کر سکوتے دھاکہ کے زخم کو مزید گہرہ کیا گیا سیاسی جماعتیں مروسیت کے بجائے اپنے اندرونی نظام کو جمہوری بنائیں ان کا کہنا تھا کہ اب فوجی سکوت کا نہیں مالیاتی انتظامی اور سیاسی سکوت کا خطرہ ہے جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر اور سابق رکن قومی اسمبلی عصداللہ بھٹو نے کوادر دھرنے میں شرکت کی مذاکرات کی کامیابی اور معایدے پر شرکائے دھرنہ کو مبارک بات پیش کی اور قیادت کو سندھی اجرک کا توفہ پیش کیا امیر جماعت اسلامی سراجلک نے جے یو آئی سے مستعفی ہو کر جماعت اسلامی میں شامل ہونے والے معروف تاجر آقیب اسماعیل کی شمولیتی جلسے سے خطاب کیا ہے سترہ دسمبر کو امیر جماعت اسلامی سراجلک نے واحد گڑی میں جلسہ عام سے خطاب کیا اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں انیس دسمبر پی ٹی آئی کا آخر دن ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ عوام اسے جڑ سے اکھار پھینکیں گے وزیراعظم کا لاکھوں میں گزارا نہیں ہوتا مزدور پانچ سو دہاری کے لیے چوک میں بیٹھا ہے امیر جماعت اسلامی سراجلک سے افغانستان کی کانسیل جنرل برائے پشاور حافظ محیب اللہ کی مرکز اسلامی میں ملاقات ہوئی دونوں نے بہامی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں جماعت اسلامی شمالی پنجاب کی صوبائی لیڈرشپ ٹریننگ ورکشاپ کا نکات کیا گیا ورکشاپ سے امیر جماعت اسلامی سراجلک، سیکیٹری جنرل امیر العظیم، ڈیپیٹی سیکیٹری جنرل ازن اقبال حسن، ڈیپیٹی سیکیٹری جنرل وکاس انجم جعفری، امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب، ڈاکٹر تارک سلیم اور دیگر نے خطاب کیا امیر جماعت اسلامی سراجلک نے ایوان اقبال میں الخدمت فاؤنڈیشن کی یوت کییدرنگ سے خطاب کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ الخدمت دنیا بھر کے انسانوں کا عظیم سہارا ہے میں بھی الخدمت کا کارکن ہوں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان حکمرانوں کی موجودگی میں اس مملکت کا نہ نظریہ محفوظ ہے اور نہ ہی جغرافیہ حکمران بدکردار ہوں تو برکت اٹھ جاتی ہے کرپت اشرافیہ کی موجودگی میں ملک خوشحال نہیں ہو سکتا ان کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ انتخابات میں نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے ہفتہ رفتہ سے فی الوقت اتنا ہی اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جواد اباسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ